اتنی خوش ہے کہ آج افتاری کرنا شروع کو تو صبح تک کھاک اتنا کھانو کے پیٹ میرے اتنی ہو جائیں اور بھی خیال بہت ہے مگر اتنا ہمارا گھر میں آٹا بھی ختم ہو گیا ہے اور دکان بہت دور ہے سب سے تو آج کل تو رمضان بھی ہے اتنا کھایا نہیں جا سکتا اس لئے آج میں بہت زیادہ کھاؤں گا خوشی میں بہت زیادہ کھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حقانی علاقے ساتھ میں ہوں عبدالحق حقانی ناظرین آج میں اس وقت موجود ہوں اپنے آبائی گاؤں کولائی کوئستان میں ناظرین ادھر کا موسم الحمدللہ آپ کو بھی نظر آرہا ہوگا بہت زبردست اور بہت دلکش موسم ہے اور یہ میرے ساتھ موجود ہے سادگل بھائی عبدالکاریم بھائی اور سادگل بھائی ٹھیک ہے ایک کا نام ہے عبدالرب عبدالکاریم عصرف عدی ناظرین آج پہلا روزہ ہے آج دو اشیاء ہمیں ملی ہے آج ایک تو ہے پہلا روزہ آج ہم بہت 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 خوش ہیں کیونکہ آج تو رمضان کا مہین مبارک مہینہ ہے آج پہلا روزہ ہے اور دوسرا آج آمار سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے عمران خان سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے آج ہم بہت خوش ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے آئندہ آئندہ انشاءاللہ عمران خان کبی نہیں آئی ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ جو سادگل بھائی ہے آپ ان کی حرکتیں کیوں گے یہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہا ہے آپ ان کے مو سے دے جائے کر آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کی حرکتیں کی اس کی نام ہے عبدالرب اس کی حرکتیں یہ دیکھو آئیے پیویڈو میں اس کے ابو کو انشاءاللہ دکھاؤں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارا کیچو بھائی میں اپنے ساتھ جلایا ہوں آپ نے گاؤں میں ساتھ ساتھ ہمارا کیچوہ بھائی بھی بہت خوش ہے الحمدللہ بہت خوش ہے یہاں انجوئے کرتا ہے اور گاس بھائی ہے آنی پانی بھی ہے اور یہ لگتا ہے کہ کافی خوش اور مزے میں ہے یہ پیچھے جو بیک گراؤن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا ہماری کھے تھے ہمارے گاؤں کا موسم ہے الحمدللہ بہت زبردست اور بہت دلکش کے موسم ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا بیک گراؤن کا موسم ہے یہ ہمارا بیک گراؤن ہے دو آئیش پوچھیں گے سادگل بھائی سے کہ آئیش کے دین کے بارے میں کیا خوشی ہیں کیا کیا خیالات ہیں خیالات تو بہت ہے مگر آج کا خیال نید میں آیا گیا تھا امران خان مگر نید میں آتے آتے ہوئے امران خان میں اٹھا تو نیچے آپ کے لوگوں کے ساتھ آیا تو آپ نے کہا کہ امران خان گیا ہے مگر میں بہت ناراض بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کیونکہ پہلے بہت مہنگائی تھی اس کے دور میں ابھی مہنگائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ مولانا آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا آئے گا اور ادھر ہمارے جو علاقہ میں لکشن ہوا تھا اس میں پیٹی آئی نے دھنی کی ہے ہمارے ساتھ ادھر بھٹیڑا میں اس نے دھنی کی ہے اور مولانا نہیں چوڑ رہا ہے اس کو مولانا دوسرا یہ ہے کہ آج پہلا رمضان بھی ہے اور ہم نے اب نیت سے اڑ گیا ہے ہم اور ابھی افتاری کو بھی بہت کم ٹائم ہے بعد میں پھر نماز بھی پڑھنی پڑھتی ہے اور اور ادھر ہمارا چاچا محمد دارشاد صاحب آئے تھے اور اس نے قیاس الدین ملی سے کہایا کہ عمران خان جو ہے وہ گیا ہے کرسی سے ہار گیا ہے عمران خان کو ہم نے ہرایا ہے تو مولانا قیاس الدین ملی سے بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے بہت دعای دی ہمارے چاچا کو اور ہمیں بہت دعای دی اس نے واجی واجی مجھے اتنی امید نہیں تھی چیز سادگل سے کہ یہ اتنی اچھی باتیں بھی کرتا ہے ماشاءاللہ سادگل بھائی نے بہت اچھی باتیں لیکن اب ہمارے ساتھ موجود ہے حدوالکریم بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی خیالات ہیں آج کے دن کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیالات تو بہت سے پہلے تو آج کے دن سب سے بڑی خوشی ہے کہ پہلے رمضان مبارک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سادگل بھائی سے ہم نے سنا کہ عمران خان بھی چلا گیا یعنی اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے یہ سن کر ہمیں یقیناً بہت خوشی ہوئی سادگل بھائی آج عمران خان سے ہمارے جہان چھوٹی اس کے بارے میں آپ کا کہیں آخال ہے آپ کی اتنے خوش ہوئی اس کے بارے میں جہان تو بہت خوش ہے کہ آج افتاری کرنا شروع ہو تو صبح تک کھاک اتنا کھانوں کے پیٹ میرے اتنی ہو جائے اور بھی خیال بہت ہے مگر اتنا ہمارا گھر میں اٹھا بھی ختم ہو گیا ہے دکان بہت دور ہے سادہ تو آج کل تو رمضان بھی ہے اتنا کھایا نہیں جا سکتا اس لئے آج میں بہت زیادہ کھاؤں گا بہت زیادہ کھاؤں گا انشاءاللہ السلام علیکم مولانا عبدالکریم صاحب آپ کے کیا حال ہیں والیکم السلام الحمدللہ میں تو بلکل ٹھیک ہوں آج پاکستان میں یوم نجات کے طور پر بھی دن منایا جا رہا ہے اور رمضان کا پہلا روزہ بھی ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے کہ عمران خان نے اس عملیاں تحلیل کی ہیں اور بھاگ گیا ہے نیازی تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں یہ بتائیں آج دن کے بارے میں ہمارے خیال تو یہ ہے کہ آج پہلا رمضان مبارک ہے اور یقین اس بات پر ہمیں بہت خوشی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان قیامت پر شیعتین کو بعد لیا جاتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا شیعتین عمران خان سے ہمارے جان چھوڑ گئی اس پر بھی ہمارے بہت ہمیں بہت خوشی ہوئی اور اسی طرح عمران خان کی بھی حکومت ختم ہوگی آدم اعتماد کا سامنا نہ کر سکا اور قومی اسملی کو بھی تحلیل کیا انشاءاللہ امید رکھتا ہے اندہ حکومت اچھی آئے گی اور پاکستان زندہ بات آپ جو کہتے ہیں کہ شیطان شیطان تو نظر نہیں آتا ہے اس کا کیا مقصد ہے میں بتاتا ہوں عبدالکریم بھائی کا مقصد ہے جس طرح رمضان المبارک کی آمد پر تمام شیعتین کو ممخان دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح آج پہلا روزت تھا اور عمران خان سے بھی ہماری جان چھوڑ گئی ہے انشاءاللہ امید ہے اندہ حکومت زمین پر اللہ تعالیٰ ایسا کرسی پر ایسا بندہ بٹھائے جو پاکستان کے لئے اور پوری پاکستان کی قوم کے لئے منظور ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات زندہ بات